آج کی ویڈیو میں کولوش عثمان کی بات کریں گے کہ ریٹنگ کے لحاظ سے گزشتہ قسط کس نور پر رہی ہے اور یہ کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور عثمان غازی کیسے بچیں گے اورحان اور ہولو فیرہ کو کون بچائے گا پانے کا کیا قصہ ہے اور یہ کہ بیگون خاتون کو ڈانٹ کیوں پڑھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف سلاہ الدین ایوبی کی پہلی کس کا ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے بہترین اور شاندار ٹریلر ہے کافی سارے نئے اور مضبوط قسم کے کیریکٹرز بھی شامل ہوئے ہیں خاص طور پر قاضی فازل کا کردار تو بہت ہی عالی اور جاندار ہیں کہانی کا پھیلاؤ مصر تک پہنچ چکے ہیں اور اب سلاہ الدین کی واپسی کے بعد اسے اپنے چچا شیر کو اور قاضی فازل کے ساتھ مصر بھیجا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی کا یہ سیزن تاریخی سیزن ہوگا تاریخ قائم ہوگی اور ترک ناظرین کا ٹی وی سے ٹوٹتا تعلق پھر سے جوڑے گا آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے پر بات کرنے سے قبل مزشتہ قسط ریٹنگ کے حساب سے کس نمبر پر رہی اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں مزشتہ قسطے کے تمام قسطوں کی ریٹنگ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کولوش عثمان کم ریٹنگ کے باوجود دوسرے نمبر پر رہا ہے جبکہ پہلے نمبر پر ترک انٹیلیجنس کے موضوع پر بننے والا ڈراما تشکیل آت رہا ہے دونوں ڈراموں کی ریٹنگ ساڑھے چھے کے آس پاس رہی ہے سلطان نول فاتح کی گزشتہ قسط ریٹنگ کے حساب سے پہلے دس ڈراموں میں اپنی جگہ نہیں بنا پئی اگرچہ اس ڈرامے کے کہانی، فلوٹ، شوٹنگ، لوکیشنز وغیرہ سب کچھ باکمال اور لا جواب جل رہا ہے تشکیلات کی ریٹنگ بہت اچھی ہو گئی ہے جو سوز والے ہیرو کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے یہاں تک کہ تشکیلات کولوش عثمان کو ٹکر دے رہا ہے دوسری طرف ساڑھے چھے کی ریٹنگ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک عوام کا ٹیلی ویجن سے تعلق کم سے کم تک ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسا گزشتہ تین سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے یعنی ہر سال ناظرین کے تعداد کم ہو رہی ہے جس کا اندازہ ریٹنگ سے وقوع بھی لگایا جا سکتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کولوش عثمان کی تو آج کل میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک ترک شخص کولوش عثمان کی کہانی کو نامناسب اور ایسا ویسا قرار دے رہا ہے یعنی رد کر رہا ہے اور دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا اور یہی حال کولوش عثمان کے اکثر ناظرین کا ہے ڈرامی کے کہانی اور کہانی میں شامل ہور وفیرہ اور اوران کے الٹے سیدھے مناظر بجائے اسے دلچسپ بنانے کے مزید بگاڑ رہے ہیں ایسے گھٹیا قسم کے مناظر شامل کرنے کا مقصد ناظرین کی توجہ کھینچنا ہے یعنی ایسے ناظرین جو اس قسم کے مناظر پسند کرتے ہیں تاکہ ریٹنگ بہتر ہو سکے اور شارٹ ویڈیوز میں ایسی ویڈیوز جگہ حاصل کر سکے لیکن شاید وہ ان بوزدہ کے بھول گئے ہیں کہ دللش ارطول، کوت الہمارہ، یونس امرے یا اس طرح کے دیگر ڈرامے وہ سب اسی لیے مقبول ہوئے کہ ان میں اس طرح کے بہودہ مناظر شامل نہیں تھے اور دنیا انہی مناظر کے لیے ترس رہی ہے اور اب ان مناظر کو شامل کر کے اپنے ہی پیروں پر کلھاری بارے جا رہی ہے اور کہانی کا ستیہ ناس کیا جا رہا ہے بارہ آنے والے قسط کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پہلا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے کلاسی سردار بہت حصے میں ہے کہ مقدس امانتیں حاصل کر کے ہیرو بن سکتا تھا مکر اسمان غازی رکاورٹ بن گئے اور گزشتہ قسط میں انہوں نے آخر میں امانتیں حاصل کر لیں اور اب آنے والے قسط میں وہ امانتیں لے کر اپنے قبلے آئیں گے اور پھر وزیر کو وہاں بلائیں گے اور وہاں مقدس امانتیں ان کے حوالے کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کلاسی سردار کو بلکل پسند نہیں آئی اور اب اسے ہر صورت میں اسمان غازی کا گلہ گھونڈنا ہے اس کام کے لیے ندی پر کام جاری ہے ایک تو ندی کے اندر سے جواہرات وغیرہ تلاش کیا جا رہے ہیں جس کی ایک جھلک دوسرے ٹیلر میں تب نظر آتی ہے جب کراسی بے گم ختون کے سامنے جواہرات سے بنی تسبیح جیسی کوئی چیز رکھتا ہے جواہرات کے ساتھ ندی میں بند بنایا جا رہا ہے یا پھر ساپ پانی کو گدرہ کیا جا رہا ہے تاکہ قابل استعمال نہ رہے اور اسمان غازی پانی کی بون مون کو ترسنے لگے یہی صورتحال آج کل ہمارے ہاں یعنی ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین سن تاس معاہدے کو نشانے پر رکھ لیا گیا ہے اور ہندوستان اب یہ معاہدہ ہر صورت میں ثبوتاش کرنا چاہتا ہے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی دریاؤں میں آ رہا ہے اسے بھی رکا جا سکے بارال اسمان غازی کا جاسوس بے سنگور یہاں موجود ہے اور وہی اس بات کی خبر اسمان غازی تک پہنچائے گا دوسرے ٹیلر میں اسمان غازی کلاسی سردار کے پیٹ پیچھے گری ہوئی حرکت کا ایک ذکر کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں دوسری طرف بورسل کلہ دار اسمان غازی کو اپنی وفاداری وغیرہ کرے گئے اندلانے کے لیے یا پھر اسمان غازی کے قرم میں موجود افراد کو مزید ایک دوسرے سے لڑوانے اور متنفر کرنے کے لیے سیسیلیا کی لاش لے کر آیا ہے اور یہی ظاہر کرے گا کہ تمہارے ہاں ظہر دینے والی غدار ہماری بھی دشمن تھی اور کسی تیسری پارٹی کے لیے کام کر رہی تھی ممکن ہے کہ یہ تیسری پارٹی پراسی سردار کو ہی قرار دیا جائے اور دوسرے ٹیلر میں کلہ دار جو گوہرہ روم میں آگ لگنے کی بات کر رہا ہے وہ اسی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کلہ دار رات کی تاریکی میں انچی جگہ پر بیٹھا کھانا کھاتا ہوا بات ہو رہی تھی وہ یہاں اس وقت عملی طور پر ہونے جا رہا ہے اور اسی اپریشن کے وجہ سے ہی بیگون کو قبیلے آنا پڑا ہے بالا خاتون سے شدید ڈانٹ پڑی ہے جس کے بعد اس نے پہلے ٹریلر والی بات کہی کہ تو یہاں بیٹھ کر سلطنت کی نوک پرنگ جو ہے وہ درست کرتی ہو اب میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی عوضہ وغیرہ بھی اور تمہارا شوہر بھی اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ جو اپریشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں لادین قلعہ جو ہے وہ عثمان غازی کے ہاتھ سے نکل جائے گا دوسرے چلر میں عثمان غازی تلوار زمین سے کھینجتے ہوئے بوتیزی سے نکلتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یقیناً اسی خبر کو سننے کے بعد ہوگا جس میں بیگون خاتون نے آکر بتایا ہوگا کہ قلعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے بعد عثمان غازی نے غصے میں تلوار زمین پر ماری ہوگی اور پھر کوئی خبر آئی ہوگی یا پھر کوئی بات ہوئی ہوگی جس کے بعد وہ تلوار کو زمین سے نکال کر آگے چلے گئے ہیں دوسری طرف قلعہ دار غدداری کے سزا کے طور پر ہولفیرہ کی شادی کروانے جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اورحان بھی پہنچا ہوا ہوگا یہاں زبردست لڑائی ہوگی اور اورحان ہولفیرہ کو نکل نکل جائے گا پیچھا ہوگا اور پھر یہ دونوں پکڑے جائیں گے اب ان کے بچنے کی دو صورتیں ہیں یا تو عثمان غازی آ کر ان کو بچائیں گے یا پھر بیگوم اور بائیہان کے لڑکے آ کر ان کو بچائیں گے ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں لڑکے آ کر چل کر اورحان غازی کے سپاہی بنیں گے ہمارا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ اب ان دونوں کی شادی کروا دینی چاہیے کہانی طویل اور بورنگ ہو گئی ہے درست لفظ بیکار ہوگا کہ کہانی بیکار ہو گئی ہے دوسری طرح عثمان غازی کو بھی قرآسی سردار نے گرفتار کر لیا ہے اسے گرفتاری تو نہیں لیکن اغوا ضرور کہا جا سکتا ہے یہ واقعہ شادی والے واقعے سے الگ اور مختلف ہے البتہ عثمان غازی کو بچانے کے لیے کوئی آئے گا یا وہ خود اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہمارا خیال ہے کہ عثمان غازی اور ان کے سپاہی خود کو خود ہی بچائیں گے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ قرآسی سردار کی اس قید سے کوئی ایسا شخص آ کر اسے بچائے گا جو ہوگا تو قرآسی سردار کا بندہ لیکن عثمان غازی کے قربت پانا چاہتا ہوگا اور ہمراض بننا چاہتا ہوگا یوں ایک تیر سے دو یا تین شکار کر لیے جائیں گے عثمان غازی کو بچا لیا جائے گا اور اپنا بندہ بھی عثمان غازی قریب پہنچا دیا جائے گا یہ بندہ کون ہو سکتا ہے ہمارے خیال میں بے گم خاتون ہو سکتی ہیں جو اب بالا خاتون سے نراز ہیں اور اس نرازی یا غصے کا بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان غازی کو جو پسائے جا رہا ہے اس میں بے گم خاتون کا ہی ہاتھ ہو اس نے ہی معلومات پہنچائی ہوں کہ عثمان غازی یہاں سے نکل کر فلان جگہ جا رہے ہیں تو اسے پکڑ لیا جائے اور پھر یوں یہ اس کے علاوہ آنے والے قسم میں ہم پہلی بار یہ دیکھیں گے کہ عثمان غازی اور بورسہ کا نیا قلعہ دار ایک دوسرے کے سامنے آنے والے ہیں عثمان غازی ان کے ماسکر پر یعنی چھوڑی پر حملہ کریں گے جہاں یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے اور وہاں وہ شخص بھی موجود ہوگا جس کی ہولو فیرہ سے شادی کروائی جا رہی ہے تو یہاں پر ایک سبتس قسم کا ایکشن سے بھرپور لڑائی بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ بھی مزیدار قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایل بھائی ہیں جو نئے شخص نئے کردار آیا ہے اور اس سے ایک راز بھی وابستہ ہے جو بھی تک ظاہر نہیں کیا گیا تو آنے والی ایک یک دو قسطوں میں اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا اس کے علاوہ یہ شخص آنے والی ایک یک دو قسطوں میں ان کے کردار بہت ہی مضبوط ہو جائے گا بنیادی ہو جائے گا اور یہ بہت سارے واقعات میں بنیادی طور پر کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والی قسط میں یا پھر اس کے بعد آنے والی قسط میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بھی سنائید دینے والی ہے آخری پوائنٹ گنجہ خاتون کا ہزیان پکنا ہے یعنی آپ نکھانا کیا چاہتے ہیں بھائی خامقہ کی چیخوکار اور فضل قسمی کہانی اور واقعات بس ٹائمیز آئے کرنا ہے ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ گرمینیوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی چلتا کر دینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو اب اسے بھوکت نہیں پڑے گا تو آج کے لیے اتنا ہی بلتے ہیں بہت نیک نئی میڈیو کے ساتھ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ